ایک ایسا سیاستدان جو پاکستانی تاریخ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن بھی رہا لیکن اس کے باوجود اسے کرپشن کا شہنشاہ کہا جاتا ہے ظلفکار بھٹو کے سمدھی، بینظیر بھٹو کے سسر، آسف زرداری کے والد اور بلاول بھٹو کے دادا سابق ایم اینے سردار حاکیم علی زرداری کی سیاسی زندگی کو آج آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا یہ وہی حاکیم علی زرداری تھے جس نے اپنے بڑھے باپ کی تمام زمین اور کاروبار دھوکے سے اپنے نام کروائے اور پھر اپنے باپ کو گھر سے دھکے دیکھ کر نکال باہر کیا اور پھر ہیدراباد اور کراچی میں سنیما گھر بنائے لائف ٹی وی پروگرام میں بانی پاکستان، قائدی آزم محمد علی جناہ کو گالیاں دینے والے حاکیم علی زرداری خود کیا تھے پاکستانی فلمی سنت کی بیک بون سمجھے جانے والے حاکیم علی زرداری نے سیاست میں آ کر کیا کیا کارنامے سر انجام دیئے آج ہم حاکیم علی زرداری کی زندگی کے کئی اہم پہلوں پر نظر ڈالیں گے پاکستانی ہسٹری کے نامور سیاستدانوں کی بائیوگرافی سیریز کی کس نمبر دو میں خوش آمدید اور میں ہوں اتروبہ رسا اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھتے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہماری چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں یہ بات ہے برطانوی راج کے دنوں کی جب سندھ کے علاقے نواق شاہ سے تعلق رکھنے والا سردار سجاول خان زرداری سیاست میں نام بنا چکا تھا اور وہ انگریز سرکار کے وفاداروں میں شمار ہوتا تھا سردار سجاول خان زرداری کے بیٹے کا نام محمد حسین زرداری تھا جس نے عراق سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی سے شادی کی سال 1930 میں دونوں کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حاکم علی زرداری رکھا گیا حاکم علی زرداری نے اپنی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز علامہ انعیت اللہ مشرقی کی جماعت تحریک خاک سار سے کیا حاکم علی زرداری 1965 میں پہلی بار نواب شاہ کی زلہ کانسل کے ممبر منتخب ہوئے انہیں عوامی پذیر آئی اس وقت ملی جب انہوں نے صدارتی انتخابات میں ایوب خان کی مقابلے میں مادر ملت فاطمہ جنہ کو کھل کر سپورٹ کیا حاکم علی زرداری نے دو شادیاں کی ان کی پہلی بیوی کا نام محترمہ بلکی سلطانہ تھا جو مشہور معاہر تعلیم اور سند مدرستہ دل اسلام کے بانی حسن علی آفنڈی کی نواستی تھیں جبکہ حاکم علی زرداری کی دوسری بیوی کا نام زرین آرہ تھا جو مشہور پاکستانی برادکاسٹر اور ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل زیٹ اے بخاری کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی زیٹ اے بخاری آل انڈیا ریڈیو اور بیوی سے ہندوستان کے بھی بانی سمجھے جاتے ہیں زرین آرہ سے حاکم علی زرداری کی کوئی اولاد نہ ہوئی جبکہ بلکی سلطانہ اور حاکم علی زرداری کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا بیٹیوں کے نام فریال، ازرا اور فوزیا جبکہ بیٹے کا نام آصف علی زرداری رکھا گیا اس کے علاوہ حاکم علی زرداری کا ایک موں بولا بیٹا بھی ہے جس کا نام اویس مزفر ہے جو سند اسمبلی کا رکن بھی رہ چکا ہے اویس مزفر ٹپی کو سید قائم علی شاہ کے دور میں سوبائے سندھ کا ڈی فیکٹو چیف منسٹر سمجھا جاتا تھا دوستو زرداری خاندان کی ڈیٹیل ویڈیو الگ سے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی جس میں حاکم علی زرداری کے بیٹے، بیٹیوں، نواسے، نواسیوں، پوتے، پوتیوں سمیت کئی اور فیملی میمبرز کے بارے میں بتایا جائے گا حاکم علی زرداری 1970 میں زرداری قبیلے کے سردار بنائے گئے اور اسی سال انہوں نے قومی اسمبلی کا پہلا الیکشن لڑا حاکم علی زرداری نے 1970 کے جنرل الیکشن میں نواب شاہ کے حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے انتخاب میں حصہ لیا حاکم علی زرداری نے ازاد امید بار شبیر احمد شاہ کے 52,000 کے قریب ووٹوں کے مقابلے میں 63,845 ووٹ حاصل کیے اور پہلی بار ایمینے بنے حاکم علی زرداری کی ظلفکار علی بھٹو سے زیادہ نہ بن سکی اور وہ پیپلز پارٹی سے الگ ہو گئے اسی دوران انہیں قیدو بند کی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا حاکم علی زرداری نے 1985 کے غیر جماعتی الیکشن میں بھی حصہ لیا لیکن وہ بری طرح سے شکست کھا گئے اور ایمینے نہ بن پائے زیادہ مارشل لاغ کے آخری دنوں میں حاکم علی زرداری پیپلز پارٹی میں واپس آئے 17 فروری 1987 کے روز حاکم علی زرداری کے اکلوتے بیٹے آسیف علی زرداری کی شادی بینظیر بھٹو سے ہوئی حاکم علی زرداری نے 1988 کے جنرل الیکشن میں نواب شاہ کے حلقے سے پیپلز پارٹی کی جانب سے حصہ لیا اس الیکشن میں اسلامی جمہوری اتحاد کے سید نور احمد کے ساڑھے اٹھارہ ہزار بھٹوں کے مقابلے میں حاکم علی زرداری کے حصے میں 35591 ووٹ آئے اور وہ دوسری مرتبہ ایمینے بنے جبکہ ان کی بہو رانی محترمہ بینظیر بھٹو وزیراعظم بنی اس دوران حاکم علی زرداری کو چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنایا گیا 1990 کے جنرل الیکشن میں حاکم علی زرداری اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ نہ بن سکے بات کی جائے 1993 کے جنرل الیکشن کی تو اس میں نواب شاہ کے حلقے سے حاکم علی زرداری نے اپنے روایتی حریف شبیر احمد شاہ کے ساڑھے چھبیس ہزار ووٹوں کے مقابلے چالیس ہزار چھے سو چھوالیس ووٹ حاصل کیے اور تیسری بار ایمینے منتخب ہوئے 1993 میں بننے والی اسمبلی میں اہم بات یہ تھی کہ حاکم علی زرداری اور ان کے بیٹھے آصف علی زرداری دونوں ایمینے بنے اور آصف زرداری کی ساس محترمہ نسرت بھٹو کے علاوہ ان کی اہلیہ محترمہ بینظیر بھٹو بھی ایمینے بنی واضح رہے کہ اس وقت بے نظیر بھٹو وزیر آزم پاکستان جبکہ آصف زرداری انویسمنٹ کے فیڈرل منسٹر بنے حاکم علی زرداری وزیر آزم نواز شریف اور پرویز مشرف کے دور میں پابندے سلاسل رہے حاکم علی زرداری کرپشن کے بے تاج بادشاہ سمجھے جاتے تھے ہزاروں اکڑ زرائی زمین سنتی اور کاروباری جائداد کے مالک حاکم علی زرداری نے فرانس میں سات سو چوبیس ملین ڈالر کا ایک گھر خرید رکھا تھا آمدن سے زائد اساسا جات رکھنے پر انہیں نیشنل اکاؤنٹیبیلیٹی بیورو کی جانت سے نہ صرف پانچ سال کی سزا سنائی گئی بلکہ وہ دس سال تک الیکشن لڑنے سے بھی نا اہل قرار دے دیے گئے اور انہوں نے ایک کروڑ پچاسی لات روپے کا جرمانہ بھی ادا کیا اس کے علاوہ بھی کئی اور مالی بدنوانیوں گھپلوں اور سکینڈلز میں وہ ملوث رہے مشرب دور میں ہونے والے نرو کے بینیفیشریز میں حاکم علی زرداری بھی شامل تھے واضح رہے کہ حاکم علی زرداری اور ان کے بیٹے آسید زرداری سابق فیٹرل سیکیٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آلن ملوچ کے قدل کے ملزم بھی رہے مشہور تجزیہ نگار اوریا مقبول جان نے 29 مائی 2019 کے نشر ہونے والے اپنے پروگرام حرفے راز میں ایک زبردست انکشاف کیا جس کے مطابق بھٹو کے دور حکومت میں صوبائی پنجاب کے وزیرعالہ سادیخ حسین قریشی کے پاس گورنر ہاؤس میں ایک غریب مفلس اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس بڑھا سندھی آیا اور سادیخ حسین قریشی اسے کہنے لگا کہ مجھے بھٹو سے ملوا دو بھٹو مجھے جانتا ہے جب اس غریب سندھی کی ملاقات جو الفکار علی بھٹو سے ہوئی تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے نے زبردستی میری تمام زمینیں اپنے نام کروالی ہیں اور اس نے کراچی میں ببینو سینیما بنا لیا ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے وہ بڑھا کوئی اور نہیں بلکہ محمد حسین زرداری تھا اور وہ اپنے بیٹے حاکم علی زرداری کی شکایت کر رہا تھا آسف زرداری کے باپ حاکم علی زرداری نے پہلے حیدراباد اور پھر کراچی کے علاقے صدر میں ببینو چیمبر قائم کیا اور اسکالا اور ببینو کے نام سے سینما بنائے انہوں نے ایک سندھی فلم سورت بھی پرڈیوز کی حاکم علی زرداری فلم ڈسٹریبیوشن کے بزنس سے وابستہ رہے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بولی ورڈ کے بڑے بڑے اداکاروں اور اداکاراؤں سے حاکم زرداری کی ذاتی دوستی تھی اور وہ فلمی سنت کی چکا چون روشنیوں اور گلامرس لائف سٹائل کو بہت پسند کرتے تھے حاکم علی زرداری کے بیٹے آسف زرداری کے بارے میں انران خان اپنی کئی تکاریر میں یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ ببینو سینما میں ٹکٹیں بلیک کیا کرتا تھا حاکم علی زرداری نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں بانیہ پاکستان قائدی آزم محمد علی جناہ پر خوب تنفید کی اور کہا کہ پاکستان کا بیڑا غرق ہی جناہ نے کیا ہے حاکم علی زرداری نے اپنے اسی انٹرویو میں قائدی آزم کو پاگل کا بچہ تک کہا حاکم علی زرداری کے اس جاہلانہ انٹرویو کے بعد عوامی رد عمل شدید تھا اور ان پر خوب لانت ملامت کی گئی مطرمہ بینظیر بھٹو کی کتاب ڈوٹر آف ڈیسٹینی کے مطابق حاکم علی زرداری کی زرعی ارازی تقریباً اٹھارہ سو اکر تھی جو بہتر مربع زمین بنتی ہے کہا جاتا ہے کہ جب عاصف زرداری صدر پاکستان بنے تو وہ سیدھے اپنے والد حاکم علی زرداری کے پاس آئے اور ان کے گھڑنے کی بجائے پیروں پر ہاتھ رکھ کر ان سے دعا کروائی حاکم علی زرداری کی دو بیٹیاں فریال تالپور اور ڈاکٹر ازرا فضل بھی پاکستان کی قومی اسمبلی کی رگن یعنی ایم اینے رہ چکی ہیں جبکہ ان کے پوتے بلاول بھٹو اس وقت پیپلز فارٹی کے چیئرمن کے علاوہ ایم اینے بھی ہیں 1930 میں نواب شاہ کے علاقے فتوحل زرداری میں پیدا ہونے والے حاکم علی زرداری اپنے بیٹے عاصف زرداری کی صدارت کے دوران 24 مئی 2011 کے روز 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ان کے نماز جنازہ میں عاصف زرداری ویلز مظفر ٹپی سید کاہم علی شاہ منظور وسان اور سوہیل انور سیال سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی اور انہیں اپنے ابائی قبرستان میں سبورد خاک کیا گیا ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر لازمی کریں ہمارا چینل الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر